نظرین بوڑا چنگیز خان بستر مرک پر تھا اردگرد بیٹوں پوتوں حکومتی وزیروں مشیروں اور مذہبی راہنماؤں کا گھیرہ تھا سب لوگ اس پریشانی میں تھے کہ بوڑے خاکان عاظم چنگیز خان کی موت کے بعد عظیم منگول سلطنت کا کیا ہوگا وہاں پر موجود کوئی ایک شخص بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ خاکان عاظم چنگیز خان بھی مر سکتا ہے یقین تو خود خاکان عاظم چنگیز خان کو بھی نہیں آ رہا تھا ساری زندگی دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ کرنے والے چنگیز خان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن موت اس کے خیمے میں بھی داخل ہو جائے گی چنگیز خان کی نظریں خیمے میں موجود تمام افراد کا فردن فردن جائزہ لے رہی تھی خاکان عاظم کے چاروں بیٹے گیارہ پوتے داماد اور سرداران سلطنت سب خیمے میں دم بخود کھڑے تھے اچانک چنگیز خان کی نظریں ایک گیارہ سالہ لڑکے پر جم گئیں اس نے اشارے سے لڑکے کو قریب بلایا خاکان عاظم چنگیز خان نے سب کے سامنے انگلی کے اشارے سے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا میرا یہ پوتا مجھ سے بڑی سلطنت کا مالک ہوگا اور مجھ سے کہیں زیادہ لمبی عمر پائے گا ناظرین یہ پیشنگوئی کرنے والا خاکان عاظم چنگیز خان تھا اور جس بچے کے بارے میں یہ الفاظ کہے گئے اسے تاریخ قبلائی خان کے نام سے جانتی ہے ناظرین چنگیز خان کی وفات کے تیس سال بعد اس کی پیشنگوئی سچ ثابت ہوئی اور قبلائی خان وسی سلطنت کا حکمران بنا آج کی ویڈیو میں ہم عظیم منگول فاتح قبلائی خان کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پرائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد اور دلچسپ معلومات ملتی رہیں گی نظرین چین آبادی اور رکبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے بہت بڑی آبادی اور وسی رکبہ ہونے کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ کوئی بادشاہ یا خاکان اسے مکمل طور پر فتح نہیں کر سکتا چنگیز خان نے اپنے دور میں چین میں بہت سے علاقے فتح کر لیے تھے مگر وہ بھی مکمل طور پر چین پر کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا چنگیز خان کی ناکامی کو اس کے پوتے قبلائی خان نے فتح میں بدل دیا تھا چنگیز کے پوتے قبلائی خان نے نہ صرف سارے چین پر قبضہ کیا بلکہ وہاں ایک نئی بادشاہت کی بنیاد رکھی اس نئی سلطنت یا بادشاہت کو تاریخ میں یوان سلطنت کا نام دیا جاتا ہے قبلائی خان نے یہ ناممکن کام کر کے تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا ناظرین چین کے صوبے گنسو کے شہر ہینگی میں بدمت کے پیروکاروں کی ایک عبارتگاہ میں سال بارہ سو پندرہ میں قبلائی خان نامی بچہ پیدا ہوا تھا قبلائی خان بدمت پیروکاروں کی جس عبارتگاہ میں پیدا ہوا تھا اسے ڈافو کہا جاتا ہے قبلائی خان کے دادا کا نام چنگیز خان تھا اور قبلائی خان چنگیز خان کا فیورٹ پوتا تھا اور اپنے وقت کے ظالم ترین حکمدان ہلاکو خان کا بھائی تھا بچپن سے ہی چنگیز خان ہمیشہ قبلائی خان کی رائے کو اہمیت دیتا تھا شاہی دربار میں قبلائی خان کے مشوروں پر چنگیز خان اپنی بہت بڑی سلطنت چلاتا تھا یہی وہ عدا تھی جس کی وجہ سے قبلائی خان چنگیز خان کا پسندیدہ ترین پوتا تھا چنگیز خان ہمیشہ اپنے وزیروں کو کہا کرتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں سلطنت کے معاملات قبلائی خان دیکھے گا اور ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قبلائی خان کے احکامات پر عمل کرے قبلائی خان کی ہر بات کو غور سے سنا جائے کیونکہ قبلائی خان ایک ذہین ترین بچہ ہے ناظرین ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ قبلائی خان باشعور اور عالی تعلیمیافتہ تھا فلسفہ سماج اور سیاسیات کے ساتھ ساتھ اسے دنیا بھر کی درجنوں زبانیں آتی تھی ناظرین جب چنگیز خان کا سال بارہ سو ستائیس میں انتقال ہوا تو اس وقت قبلائی خان کی عمر صرف بارہ سال تھی چنگیز خان کے مرتے ہی قبلائی خان سیاسی منظرنامے سے غائب ہو گیا اس کے بعد سالوں تک کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ چنگیز خان کا فیورٹ پوتا قبلائی خان کہاں چلا گیا ہے سال بارہ سو اکاون میں چنگیز خان کی وسیعت کے خلاف قبلائی خان کے بھائی مونکے خان کو منگول سلطنت کا سردار بنا دیا گیا مونکے خان نے منگولوں کا سردار اعظم بننے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی قبلائی خان کو جنوبی چین کی ڈالی سلطنت کو فتح کرنے کا ٹاسک دے دیا یہاں سے قبلائی خان کا پہلا جنگی سفر شروع ہوا قبلائی خان نے جنوبی چین کو فتح کرنے کے بعد وہاں شاندار ترقیاتی کام کروائے ان شاندار کاموں کی وجہ سے قبلائی خان جنوبی چین کے لوگوں کا پسندیدہ ترین حکماران بن گیا چین میں قبلائی خان نے اپنے لیے نیا دار الحکومت بنایا جسے شانگٹو کا نام دیا گیا شانگٹو میں قبلائی خان نے شاندار محلات قیامگاہیں اور شکارگاہیں بنوائی ناظرین قبلائی خان کا ایک ایسا محل بھی تھا جہاں بیق وقت ایک ہزار گھر سوار داخل ہو سکتے تھے اس محل کے اردگرد پچیس کلومیٹر لمبی دیوار تھی محل کے مین حال میں سولہ ہزار کرسیوں کی گنجائش تھی یہ حال سونے چاندی اور قیمتی کپڑے سے مزین کرسیوں سے سجایا گیا تھا شانگٹو میں قبلائی خان کی ذاتی رہائشگاہ کے گردہ گرد دنیا کے نایاب اور خوبصورت ترین پیڑ پودوں سے سجے باغات تھے جن کے پھولوں کے منفرد رنگوں اور خوشبوں پر جنت کا گمہ ہوتا تھا ناظرین اس محل میں بیٹھ کر جب قبلائی خان کھانا کھاتا تھا تو اس کی خدمت پر معمور خادمائیں اپنے موں کو ریشمی رمال سے ڈھک کر رکھتی تھی کہ کہیں ان کی سانسیں خاکان قبلائی خان کے کھانوں کو متاثر نہ کر دیں خاکان کی موجودگی میں کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہ تھی دربار شاہی سے آدھے میل تک کسی بھی قسم کے شورغل کی اجازت نہ تھی اس کے دربار میں حاضر ہونے والے ہر شخص کو سفید چمڑے سے بنے جوتے پہننے پڑتے تھے تاکہ سونے اور چاندی کی تاروں سے مزین قیمتی کالین خراب نہ ہوں ناظرین ہر شخص اپنے ہاتھ میں ایک اگالدان رکھتا تھا کہ کہیں غلطی سے بھی تھوک کالینوں کو گندہ نہ کر دیں معروف سیاہ مارکو پولو جو قبلائی خان کے دربار میں بیس سال ملازمت کرتا رہا اس کا کہنا تھا کہ خاکان قبلائی خان کی چار قانونی بیویاں تھیں ان کے علاوہ وسیع تعداد میں باندیاں اور لونڈیاں بھی موجود تھیں جن کے دم سے شائی حرم آباد تھا ان بانیوں کا انتخاب ایک قدیم منگول روایت کے تحت کیا جاتا تھا ہر دو سال بعد خاکان کے آدمی منگولیا کے ایک صوبے انگود جاتے تھے جہاں کی عورتیں اپنی رنگت اور خوبصورتی میں یکتا تھی وہاں سے بڑی چھان پھٹک کے بعد سینکڑوں خواتین کا انتخاب کیا جاتا تھا ان خواتین کی خوبصورتی کو قیمتی پتھروں کی طرح قیرات میں ماپا جاتا تھا ہر پہلو سے دیکھ بھال کر کے ان کی رنگت چہرے کے نقوش خد و خال چال ڈھال اور جسمانی نشب و فراز کے حساب سے نمبر دیے جاتے تھے جو لڑکی بیس یا اکیس قیرات کی حد کو چھولیتی تو اسے دارالحکومت میں لائے جاتا اگلے مرحلے میں ان لڑکیوں کو کسی امیر یا درباری کی بیوی کے حوالے کیا جاتا جو اس لڑکی کی مزید چھان پھٹک کرتی کہ کہیں وہ کسی اندرونی خرابی کا شکار تو نہیں یہ عورت اس لڑکی کو اپنے ساتھ سلاتی کہ کہیں لڑکی خراتے تو نہیں لیتی رات کے مختلف اوقات میں اس کی سانس کی بو کا معاینہ کیا جاتا دیکھا جاتا کہ کہیں وہ زیادہ کروٹے تو نہیں بدلتی یا اس کے جسم سے ناغوار بو تو نہیں آتی ناظرین ان تمام مراحل کے بعد کامیاب لڑکیوں کو اس قابل سمجھا جاتا تھا کہ وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضری دینے کے قابل ہیں پانچ لڑکیوں کی ایک ٹولی دن میں اور پانچ لڑکیوں کی ٹولی رات کو بادشاہ کی خدمت کرتی اس کے بعد نئی ٹولی اس خدمت پر معمور ہو جاتی قبلائی خان کے پورے دور حکومت میں منتخب دوشیزاؤں کی فوجے زفر موج اس انتظار میں رہتی کہ کب ان کی باری آئے اور انہیں خاکان قبلائی خان کی خدمت کا موقع مل سکے یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی منگولوں کا حقیقی وارث قبلائی خان کا بڑا بھائی مونک خان تھا مگر ہر طرف قبلائی خان کی شہرت تھی مونک خان کو جب معلوم ہوا کہ حقیقی منگول حکمران وہ ہے مگر چرچے قبلائی خان کے ہیں تو اسے برا لگا مونک خان کے ساتھیوں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا بھائی قبلائی خان بغاوت کر کے ساری سلطنت کا حکمران بننا چاہتا ہے ناظرین اب بڑے بھائی کے دل میں چھوٹے بھائی کی وفاداری کے حوالے سے شکوک و شبھات پیدا ہو چکے تھے قبلائی خان نے جب ایسی باتیں سنی تو وہ منگولیا پہنچ گیا اور وہاں جا کر اس نے اپنے بھائی اور منگولیا کے حکمران مونک خان سے مذاکرات کیے ناظرین اس نے بھائی سے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بے وفائی کر رہا ہوں تو مجھے جو سزادے قبول ہے میں پھانسی چڑھنے کے لیے بھی تیار ہوں مگر میری وفاداری پر شک نہ کھرے منگولیا کے حکمران کو اپنے بھائی کی وفاداری کا یقین ہو گیا اور اس کے بعد مونک خان نے حکم دیا کہ قبلائی خان چین کی سنگ سلطنت کے خلاف فوجی مہم کا حصہ بن جائے ناظرین اس طرح قبلائی خان نے سال بارہ سو اٹھاون میں چین کی سنگ سلطنت پر حملہ کر دیا اس جنگ میں منگول سلطنت کا حکمران مونک خان مارا گیا اور اس کے بعد منگول سلطنت بکھر گئی منگولیا میں قبلائی خان کے ایک اور بھائی نے منگولیا سلطنت کا کنٹرول سنبھال لیا قبلائی خان نے اپنے بھائی کو منگولیا کا حکمران ماننے سے انکار کر دیا اس کے بعد وہ واپس چین میں اپنے کیپٹل شانگٹو آ گیا اور چینی حکمرانوں سے صلح کر لی مگر اس کے بعد قبلائی خان نے اپنوں ہی سے جنگ کا اعلان کر دیا اس نے منگولیا سلطنت کے حکمرانوں سے کئی جنگیں کی ان جنگوں میں قبلائی خان کے ایک اور بھائی جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا جس کا نام ہلاکو خان تھا اس نے مکمل فوجی مدد کی ناظرین سال بارہ سو اکسٹھ میں قبلائی خان نے اپنے بھائی اور اس وقت کی منگول سلطنت کے خاکان عریق بوک کو شکست دے دی اب وہ منگول سلطنت کا بادشاہ تھا جنگ کے دوران ہی اس کا بھائی عریق بوک فرار ہو کر دربدر پھرتا رہا آخر کار سال بارہ سو چھاسٹھ میں عریق بوک کو قبلائی خان نے قتل کروا دیا قبلائی خان منگول سلطنت کا حکمران تو بن چکا تھا مگر یہ سلطنت اس وقت اپنی طاقت اور عزت کھو چکی تھی تقسیم در تقسیم تھی سنٹرل ایشیا میں چنگیز خان کی اولاد حکمران تھی جبکہ ایران میں ہلاکو خان کی اولاد حکومت کر رہی تھی روس میں ایک اور منگول خاندان نے سلطنت قائم کر رکھی تھی ان تمام سلطنتوں کا منگول سلطنت سے کوئی تعلق نہیں تھا تمام سلطنتیں ہی اپنے آپ کو آزاد تصور کرتی تھی دوسری قبلائی خان صرف چین کے کچھ علاقوں اور منگولیا پر قابض تھا اپنی ایک الگ شناخت بنانے کے لیے اس نے چین میں فوجی مہمات کا آغاز کیا اس طرح چین کے ایک بہت بڑے علاقے پر قبلائی خان قابض ہو گیا اس کے بعد قبلائی خان نے ایک اور دارالحکومت بنایا جو آج کے چین کے شہر بیجنگ کے قریب واقع ہے ناظرین اس دارالحکومت کا نام خان بالک رکھا گیا چین میں فوجی مہمات میں قبلائی خان کو کامیابیوں پر کامیابیاں مل رہی تھی اور اس طرح جلد ہی قبلائی خان نے اپنے آپ کو چین کا شہنشاہ قرار دے دیا شہنشاہ بننے کے بعد اس نے اپنے آپ کو یوان کا خطاب دیا جس کا اردو میں مطلب ہے کائنات کا نکتہ آغاز چین کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کے لیے اس نے اس دور میں بہت بڑی بحری فورس ترتیب دی جس کے پاس ہزاروں کشتیاں تھی اس بحری فورس کے ذریعے وہ چین کے دور دراز کے علاقے فتح کرتا چلا گیا ان فتوحات کے دوران قبلائی خان نے شہروں اور بستیوں میں تباہی نہ کی اور نہ ہی سابق منگول حکمرانوں کی طرح شہریوں کو قتل کیا وہ قتل عام اور تباہی کے خلاف تھا قبلائی خان کی رحم دلانہ حکمت عملی کی وجہ سے چینی عمراء اور سردار بغیر کسی مضامت کے اس کے وفادار بن گئے اسی دوران چین کی عظیم سنگ سلطنت کا شہنشاہ انتقال کر گیا اب سنگ سلطنت کا شہنشاہ ایک چار سالہ لڑکا تھا جس کا نام گونگ تھا اور اس وقت سنگ سلطنت ایک ملکہ کے ہاتھوں میں تھی ملکہ نے اعلان کیا کہ وہ قبلائی خان سے جنگ نہیں کرے گی اس طرح سنگ سلطنت آسانی سے قبلائی خان کی جھولی میں آگری ناظرین سنگ سلطنت کے چار سالہ شہنشاہ گونگ کو دربار میں لائے گیا قبلائی خان نے چار سالہ شہنشاہ گونگ کو اپنا بیٹا بنا لیا سنگ سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا مگر سنگ سلطنت کے وفاداروں نے قبلائی خان سے جنگیں جاری رکھیں اور آخر تار سال بارہ سو اناسی میں سنگ سلطنت کے وفاداروں اور قبلائی خان کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی یہ جنگ چین کے علاقے یامین میں برپا ہوئی تھی یہ جنگ کشتیوں پر لڑی گئی جس میں سنگ سلطنت کو شکست ہو گئی سنگ سلطنت کے بعد یوان سلطنت کا دور تھا اور قبلائی خان یوان سلطنت کا نیا شہنشاہ تھا یوان سلطنت میں منگولیا مکمل چین اور روس کا بہت بڑا علاقہ شامل تھا قبلائی خان نے اپنے دور حکومت میں چین کو شاندار ترقی سے نوازا بڑی بڑی سڑکوں اور شہراؤں کے ساتھ ساتھ قبلائی خان نے نہریں کھدوائیں اس کے ساتھ ساتھ اس نے چین کے غریب اور آفت زدہ علاقوں میں ٹیکس معاف کر دیئے قبلائی خان نے چین میں پہلی مرتبہ سونے چاندی کی بجائے پیپر کرنسی کی ابتدا کی قبلائی خان اپنے دور حکومت میں مذہبی معاملات میں نیوٹرل رہا ہر مذہب کے لوگوں کی عبادت خانوں کو ٹیکس فری کر دیا قبلائی خان کے دور میں مسلمان بھی عالی عوضوں پر فائز رہے یہاں تک کہ ایک مسلمان کو چین کے صوبے یونان کا گورنر بنایا گیا قبلائی خان نے ٹیکس کے حوالے سے اپنی سلطنت کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا تھا جبکہ شمالی اور جنوبی چین کے لوگوں پر بھاری ٹیکس لگائے گئے قبلائی خان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ ایک دن وہ جاپان کو بھی فتح کرے گا مگر اس کا یہ خواب خواب ہی رہا سال بارہ سو چوہتر اور بارہ سو اکاسی میں قبلائی خان کی بحری فورس نے جاپان پر حملہ کیا جس میں انہیں ناکامی ہوئی ان فوجی مہمات نے قبلائی خان کی بحری فورس کو کمزور کر دیا جب بھی جاپان پر حملہ کیا گیا سمندری طوفان برپا ہوئے جنہیں کامہ کازی کہا جاتا ہے ان سمندری طوفانوں کی وجہ سے جاپان قبلائی خان کے ہاتھ نہ لگ سکا جاپانی ان سمندری طوفانوں کو خدا کی طرف سے اپنی مدد سمجھتے تھے ناظرین ذاتی زندگی میں بھی قبلائی خان کو بہت دکھ اٹھانا پڑے سال بارہ سو اکاسی میں اس کی بیوی شیبی انتقال کر گئی ناظرین قبلائی خان اپنی بیوی شیبی کا دیوانہ تھا اس کے بعد اس کا جانشی بیٹا چین چن انتقال کر گیا اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اس نے کچھ جنگیں لڑی ان میں کچھ میں اسے کامیابیاں ملی اور کچھ میں ناکامیوں کا سامنا ہوا مگر زندگی کے آخری دنوں میں وہ شائعی معاملات سے دور ہو گیا بیوی اور بیٹے کی موت نے اسے اس قدر دکھی کر دیا تھا کہ وہ یہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ چین کا شہنشاہ ہے غمزدہ قبلائی خان کو اب بے شمار بیماریاں لاحق ہو چکی تھی موت سے کچھ دن پہلے وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ پانی پینے کے لیے گلاس تک نہیں اٹھا سکتا تھا خاکان قبلائی خان کے بیٹے بیٹوں کی تعداد سنتالیس بتائی جاتی ہے اٹھارہ فروری سال بارہ سو چورانوے میں دیاسی سال کے عمر میں قبلائی خان زندگی کی جنگ بھی ہار گیا قبلائی خان کی تمام بیویوں کو اس کے ساتھ زندہ دفنا دیا گیا بیویوں کے ساتھ ساتھ کئی خدمتگاروں کو بھی زندہ دفن کر دیا گیا تاکہ دوسری دنیا میں بھی وہ قبلائی خان کی خدمت جاری رکھ سکیں ناظرین یہ عمل منگولوں کے اندر ایک روایت کا درجہ رکھتا تھا کہ جب بھی کوئی خاکان یا بادشاہ مرتا تو اس کے خدمتگاروں لونڈیوں باندیوں اور غلاموں کو زندہ اس بادشاہ کے ساتھ دفن کر دیا جاتا قبلائی خان کے مرنے کے بعد اس کی عظیم سلطنت تکڑے تکڑے ہو گئی ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو